شانعباز حسین اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شانعباز صاحب جب بھی آئے یہ سوچنا آپ تک پہنچی کیا کہیں گے آپ دیکھیں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میں سارن میں ہوں چھپرا میں پردان منتری جی کی جہلی تھی میں راستے میں ہوں پٹنا کے یہ یقین ہوتا کہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہمارے لیے وہ ہمارے نیتا تھے مطر تھے بڑے بھائی تھے سب کے دکھ سکھ میں جانا جب کوئی نہیں پہنچتا تو پہنچتے تھے ان کو کتنے ڈپٹی سی ایم رہے پارٹی کے نیتا رہے سب کی فکر کرنا کبھی بھی وہ دلی آئے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ڈپٹی سی ایم بھی رہے تو انہوں نے ہر دم یہ کہا کہ میں آپ کے گھر پر آتا ہوں یعنی اتنا بڑپن تھا اس نے اپنے چھوٹے کو بھی عزت دینا یہ ان کی بہت بڑی خاصیت تھی ابھی ملاقات ہوئی تھی بیمار ہونے میں وہ میرے گھر آئے تھے اور میں نے ان سے کہا تو ششل جی آپ کا چہرہ بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا نہیں تھوڑی طبیعت خراب ہے بعد میں انہوں نے ڈیر سال سے ہی کینسر تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو بیہار بی جے پی کو پورے بیہار کو بہت بڑا لاؤس ہوا ہے اور ہمیں تو اقتگر طور پر بھی ہم نے اپنا ایک سمجھیا بیوابک کھویا ہے بلکل بلکل شانواز جی یہ ضرور جاننا چاہیں گے ایسے وقت میں کی سوشیل جی کس طرح سے اپنی آنے والی پیڑھی کو تیار کر رہے تھے بیہار میں نئے کارڈے کرتاؤں کو آپ لوگوں کو کس طرح سے چارج کرتے تھے خاص طور سے تب جبکی لالو پرساد یادف کی سرکار چل رہی تھے اور وہ اپپکش کے نیتہ تھے لیکن تب سے ان سے سمپرک تھا اپپکش کے نیتہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت شنگرز کیا اور جو لالو سرکار کی ویدائی ہوئی اس میں بہت بڑا اہم رول ان کا تھا ٹھیک ہے مکھمنتری اس وقت نتیش کمار جی بنے تھے مکھمنتری ششل موزی جی بنے تھے لیکن وہ ان کے بڑے سی پیسالار کے طور پر اور پوری چانک کے طور پر بیہر کے تھے وہ پوری نیتی وہ انہوں نے بنائی اور ہم سب کو جوڑ کر رکھا خاص کر جو دوسری پیری کی نیتہ کو تیار کر کے رکھا ہماری پارٹی تو آج بہت بڑی ہے لیکن جب پارٹی میں گیلاش جی کے بعد ایک گارجین کی بھومی کا وہی نباتے تھے اور ہم سب کو میرے لئے تو وقتیقت طور پر بھی وہ بھاگلپور سے سان ست تھے اور اس کے بعد جب بپٹی سی ایم بنے تو انہوں نے بھاگلپور سے سان ست پت سے ریزائن کیا اور پھر مجھے وہاں چناؤ لڑایا میں بھاگلپور انہی کی وجہ سے دو بار وہاں سان ست رہا اور پھر شوشل کمار مودی جی جب راج سبہ میں گئے تو ایم ایل سی کی جو سیٹ تھی وہ انہی کی کارکال کی انسال بچا ہوا تھا وہی کارکال ہمیں ملا تو ہم شوشل کیوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ سبہ کی سیٹ ہمارے لئے چھوڑی آپ نے اپنے بیدان پریشت کی سیٹ بھی چھوڑی تو پارٹی نے مجھے دی تو آپ کے بتائے ہوئے راستے بھر میں چلتا ہوں اور بہت اچھے تھے سب سماج کو لے کر چلتے ہیں جے ان کے جنگل راج کے باتاورن میں سنگھرس کا جو مصال تھا ہم لوگ اس سمجھ جوڑے تھے اور سچمچ میں آج ان کی کمی کھل رہی ہے اس کی بھرپائی نکٹ بھوش میں کہیں دکھ نہیں رہا ہے اور بھارتیہ جنتہ پاٹی بیہار کی جنتہ آج نشچت اوپڑ مرمہت ہے اور اس ور ان کی آتما کو چھرسانتی دیں ان کے پریبار کو دکھ سہنے کی چھمتہ دیں ہم سبھی ان کے جو میسن ہیں جو بیہار کے پرتی ان کا سمرپن اور لگا تھا بیہار کی جنتہ کے پرتی ہم سب مل کر کے ہمیشہ پریاس کریں کہ اس کو سفل کریں پناہ ہم ان کے پرتی سرچی سچی سردھانجلی ارپیت کرتے ہوئے سبھی لوگوں سے آگرہ کریں گے کہ ایسے نیتاؤں کو کھونے کے بعد ہم سب دھیڑ سے ان کے مشن کو اور پارٹی کو مجبورتی پردان کرنے میں اپنا سہیوگ دیتے رہیں موسیقی موسیقی